بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاکی کے پہلے اولمپک گورڈ میڈل سے بھی بہت پہلے پاکستان نے جس کھیل میں عالمی چیمپئن ہونے کا عزاز حاصل کیا وہ سکواش ہے اور جس کھلاری نے اسے فاتح عالم بنایا وہ حاشم ہاں تھے دوستو پاکستان کو سکواش کے چیمپئنز کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے اور حاشم علی ہاں پاکستان کی طرف سے سکواش کے عالمی چیمپئن بننے والے پہلے کھلاری تھے آج کی ہماری ویڈیو حاشم ہاں کی لائف جرنی کے مطلق ہے کہ وہ کیسے ایک بال بوائے سے سکواش کے عالمی چیمپئن بنے آپ سب سے گزارش ہے کہ ہماری حوصلہ افضائی کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں شکریہ حاشم ہاں صوبہ سرحت کے پسماندہ گاؤں نواکلی میں ایک جولائی انیس سو چودہ کو ایک کسان گرانے میں پیدا ہوئے ان کے والد عبداللہ ہاں آرمی آفیسر گیریزن میں ہیڈ سٹیورڈ تھے اور وہ خود بھی ٹینس کے بہت اچھے کھلاری تھے حاشم ہاں نے آٹھ سال کی عمر میں پہلی مرتبہ سکواش کا ریکٹ دیکھا اور پھر عمر بھر کے لیے اس کے عشق میں مبتلا ہو گئے بدقسمتی سے گیارہ سال کی عمر میں والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا اور گریلو حالات کی وجہ سے انہیں سکول چھوڑنا پڑا بعد میں انہیں والد کے گیریزن میں بال بوائے کی ملازمت مل گئی ان کا کام ٹینس کورٹ سے باہر گلنے والی گیندوں کو اٹھا کر واپس لانا تھا انگریز آرمی آفیسر رات کو واپس چلے جاتے تو حاشم ہاں تنہا ٹینس کورٹ میں کھیلنا شروع کر دیتے اور اس کھیل میں وہ اپنے حریف خود ہوا کرتے تھے ترقی کرتے کرتے حاشم ہاں نانٹی فورٹی ٹو میں بریٹش ائر فورس آفیسرز کے کوچ بن گئے نانٹی فورٹی فور میں بمبئی میں ہونے والی آر انڈیا سکواز چیمپنشپ کے فائنل میں انہوں نے اپنے چچازاد عبدالبادی کو شکست دے کر ٹائٹل جیت لیا جبکہ سن نانٹی فورٹی فائف اور نانٹی فورٹی سکس میں دوبارہ انہیں شکست دی کیام پاکستان کے بعد نانٹی فورٹی نائن میں پہلی ملکی سکواز چیمپنشپ کے فاتح بندنے کا اعزاز حاصل کیا اس دوران چھ سال تک ملک میں کہیں سکواز کا کھیل تھا نہ کہیں کوئی تنظیم اس زمانے میں بریٹش اپن کو ایک طرح سے ورلڈ چیمپنشپ کی حیثت حاصل تھی دبکہ ہاشمہاں کے لیے برطانیہ جا کر وہاں کے سکواز مقابلوں میں حصہ لینا ایک درینہ ہواب تھا ممبئی میں مقیم ان کا چچازاد رشتہ دار عبدالباری کو برطانیہ میں کھیلتا دیکھ کر ان کی ہوایش مزید شدت احتیار کر گئی لبکہ وہ عبدالباری کو ممبئی میں ہونے والے سکواز ٹوڈنامیٹ میں ہرا چکے تھے اور انہیں یقین تھا کہ اگر عبدالباری برطانیہ جا کر کھیل سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں خوش قسمتی سے ہاشمہاں کو پشاور کلا میں کھیلتا دیکھ کر متاثر ہانے والے ایک ریٹائر آفیسر برگیڈیر ایف ایچ بی انگال نے لندن میں پاکستانی ہائی کمیشنر رحمت اللہ سے کہا کہ ہاشمہاں یقینی طور پر ورلڈ چیمپن بن سکتے ہیں لہٰذا انہیں کھیلنے کا موقع دیا جائے جس پر ہائی کمیشنر نے حکومت پاکستان کو ہاتھ لکھا جو مختلف جگہوں سے ہوتا ہوا پاکستان ائر فورس تک پہنچا ہاشمہاں کو برطانیہ بیجنے کا بیڑا پاکستان ائر فورس نے اٹھایا اور ان کو برکھنے کے لیے سکواش کے ٹرائلز کرائے گئے جس میں انہوں نے تمام کھلالی کو شکست دی اس طرح پاک فضائیہ نے ہاشمہاں کو اپنی صلاحیت اور مہارت کو منوانے کے سلسلہ میں ہر ممکن مدد اور حوصلہ افضائے کی اور انہیں ایک حسوسی جہاز سے برطانیہ روانہ کر دیا گیا نظرین سکواش میں پاکستان کو بینل قومی شہرت نانٹی فیفٹی ون میں حاصل ہوئی یہ نو اپریل نانٹی فیفٹی ون کی بات ہے جب لندن کے لینڈس ڈاؤن کلب میں ہاشمہاں نے بریٹش اوپن میں مصر کے گزشتہ دو سالہ چیمپین محمود الکریم کو محس 33 منٹ میں شکست دے کر اس میدان میں مصر کی بڑھتری کو ہمیشہ کے لیے ہتم کر دیا ہاشمہاں نے اپنی پہلی بینل قومی کامیابی 37 سال کی عمر میں حاصل کی تھی اگلے روز برطانی احبارات نے ہاشمہاں کے کامیابی کو نمائی طور پر شایع کیا یہ بینل قومی سکواش میں پاکستان کا پہلا تعرف تھا بریٹش اوپن جیت کر ہاشمہاں جب وطن واپس لوٹے تو ان کا کراچی اور پشاور میں ایک ہیرو کی طرح استقبال کیا گیا اور انہیں ہشامدید کہنے والوں میں گورنر جنرل بھی شامل تھے انہیں سونے کی گڑی تحفے میں پیش کی گئی پاکستان ائر فورس نے انہیں بقاعدہ گزیٹڈ آفیسر بنا دیا اور انہیں لیفٹینٹ انسٹرکٹر کا رینک دیا گیا دوسری مرتبہ بھی فائنل میں محمود الکریم ہی ان کے منتے مقابل تھے تیسری مرتبہ انگلینڈ کے بی آر ویلسن سے ان کا سامنا ہوا چوتھی اور پانچویں مرتبہ فائنل میں چھوٹے بھائی آزم ہاں کو شکست دے کر کامیابی سے ٹائٹل کا دفاع کیا چھٹی مرتبہ دس بار عالمی چیمپئن بننے والے جہانگیر ہاں کے والد روشن ہاں کو ہرا کر بریٹش اوپن ٹیٹل جیتا جبکہ 1957 میں روشن ہاں نے انہیں فائنل میں ہرا کر ان کی بریٹش اوپن میں فتوحات کا سلسلہ روک دیا حاشم ہاں نے اپنی قائم کردہ سلطنت اپنی ذات پر ہی ختم کرنے کی بجائے اسے اپنے چھوٹے بھائی آزم ہاں کے حوالے کرنے کا ویسلہ کیا انہیں نہ صرف سکواش کی جانب مائل کیا بلکہ انہیں اپنے ساتھ انگلینڈ لے گئے یہ وہ زمانہ تھا تب سکواش ٹورنمنٹس کے قریبا تمام ہی فائنلوں میں یہ دونوں بھائی ہی مدد مقابل ہوتے تھے حاشم ہاں نے مجموعی طور پر سات مرتبہ بریٹش ٹیٹل جیتنے کے علاوہ وہ پانچ مرتبہ بریٹش پروفیشنل چیمپئنشپ تین مرتبہ یو ایس اور تین مرتبہ ہی کینیڈین اوپن کے فاتح قرار پائے حاشم ہاں نیٹی سیسٹی کی دہائے میں اپنے اہل حانہ کے ہمراہ امریکی ریاست کولوراڈو منتقل ہو گئے اور سکواش گوچ کے طور پر اپنی ہدماثر انجام دینے لگے جہاں ان کی درخشاں کیریر پر ایک ڈاکومنٹری فلم بنائے گی نیو جار کے پروفیشنل کھلاری جوش ویسٹرن اور ایک وکیل ہیتھ رائے کے تاؤن اور پانچ سال کے محنس سے یہ فلم دیہاشم ہاں اے سکواش چیمپن بنائی جو مارچ دوہزار نو میں میشیگن میں دکھائی گئی بعد دہا انہوں نے امریکہ میں ہی پروفیشنل سکواش بھی کھیل دی اور نوے برس کی عمر تک مقابلوں میں حصہ لیتے رہے حکومت پاکستان نے ان کی شاندہ پرفارمس کو دیکھتے ہوئے سن نیٹی فکٹی ایٹ کو صدر پاکستان اور یوبہاں کی طرف سے پرائیڈ آف پرفارمس نیٹی فکٹی نین کو تمگاہ قائدی آزم اور سن دوہزار آٹھ کو حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتعا سے بھی نوازے گئے ہاشم ہاں اپنی سپورٹس منشپ سپیرٹ کے لئے مشہور تھے حیرت انگیز طور پر طویل اور فال زندگی گزارنے کے بعد سکواش کی دنیا کے یہ عظیم کھلاری اٹھارہ اگست دوہزار چودہ کو سو برس کی عمر میں حرکت قلب بند ہو جانے کی وجہ سے اپنے حال کے حقیقی صدا ملے پاکستان میں ہاشم ہاں ایک ہیرو اور قومی فہر کی علامت تھے دنیا کے سب سے بڑے سچ انجن گوگل نے اٹھارہ اگست دوہزار بیس کو اپنا ڈوڈل سکواش کے نامر کھلاری ہاشم ہاں کے نام کرتے ہوئے انہیں زبردست حراج عقیدت پیش کیا نہ مکمل کہانی مکمل ہوئی نہ تمام فسانہ تمام ہوا دوستو یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ